اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے حیر آفیت سے ہوں گے آج میرے پاس کچھ بچے ہوئے پیسز ہیں جن کو میں یوز کروں گی اور بہت ہی پیارا سا ڈیڑھ سار تک کی بچی کا فروک بناوں گی جس کے لیے میرے پاس یہ کچھ دو وائٹ کلر کی سٹریپس ہیں یہ الگ سوٹ میں سے بچے ہوئی ہیں اور یہ میں نے ایک بی بی فروک بنایی تھی جس میں سے یہ پیس بچے ہوئے ہیں پرنٹڈ والے اور یہ کچھ ہسری کسی اس کی شیپ ہے جیسے میں آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں تو انہی شیپس کو ہی یوز کرتے ہوئے میں بہت ہی پیارا سا فروک بناوں گی اور بلکل نیو سٹائل میں فروک ہے آپ نے ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا ساتھ میں یہ چھوٹا سا لیس کا پیس ہے یہ بھی ہم یوز کر لیں گے تو چلیں اس کی کٹنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ جو دو پیسز ہیں میرے پاس جن کی کٹنگ کچھ اس شیپ میں ہے ان کو میں سیدھا کر لیتی ہوں اور ان کی لیندھ اور ویڈھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کتنی ہے ان دو پیسز کی چڑائی جو ہے وہ 24 انچز ہے جو ویڈھ ہے 24 انچز ہے اور لیندھ جو ہے وہ 12 انچز ہے تو اب ان کو میں فور فول کر لوں گی فور فول کر کے نیچے سے اس کو میں راؤنڈ شیپ میں اس کو کر لوں گی جیسے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں اس کی یہ والی شیپ ہے تو اس کو میں راؤنڈ شیپ دے دوں گی ہلکا سا ہاتھ کی مدد سے ہی اس کو چوک کی مدد سے میں نے اس کو راؤنڈ شیپ اس کی بنائی اور یہاں سے اس کی میں کٹنگ کر لوں گی تو یہاں پر یہ میں اپنی فراغ کے لئے گہرہ بناؤں گی جو کی نیچے سے راؤنڈ شیپ میں ہوگا جیسے میرے پاس پیس تھا اسی کو میں نے یوز کر لیا ہے کوئی اس کی علاق سے کٹنگ نہیں کی تو اب یہ والا جو دوسرا پیس ہے اس میں سے میں ٹاپ پارٹ نکالوں گی اور ٹاپ پارٹ کی جو لیندھ ہے وہ میں نائن انچز رکھوں گی تو یہ کیونکہ اس کی اوپر ہمارے گیرے کی اوپر تک گیا ہوگا تو اس لیے یہ نائن انچز ہے اور فورٹین انچز میں نے اس کی چڑھائی رکھی ہے نائن انچز اس کی لیندھ ہے اور یہاں سے پہلے میں ایک پیس نکالوں گی اور جیسے میں ایک پیس نکالوں گی اس پیس کو اٹھا کے میں نے اگلے والے فیبرک کے اوپر رکھنا ہے اور سیم اسی میرمنٹ کے حساب سے ایک اور پیس نکالوں گی بیک سائیڈ کے لیے تو یہاں پہ نارمل جیسے ساف سے ہم پیٹی کی کٹنگ کرتے ہیں آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا ویسے ہی کریں گے لیکن اس کو ہم نے پیٹی نہیں بنانا اس کے ساتھ ہم نے جیکٹ بنا لینی ہے وہ آپ نے مس نہیں کرنا بالکل بھی تو سب سے پہلے میں اس کے آرمول کے لیے سوری اس کے شورڈر لوں گی شورڈر میں 4.5 انچز لوں گی اس ٹھیکے سے 4.5 انچز شورڈر لینے کے پاس 5 انچز اس کے میں آرمول لوں گی ہارف انچ ایکسٹرا اوپر سے تیچھی کٹنگ کے لیے ہم لیتے ہیں اور اب آرمول کی شیپ بناوں گی اس کے بعد نیک کے لیے میرمن کروں گی تو 2 انچز میں اس کا نیک لوں گی بیک سائیڈ کی آپ بے شک نیک کی کٹنگ نہ بھی کریں تو کوئی ایشوں نہیں ہے میں ایک انچ تک اس کی کر لوں گی اگر اس میں ہم بیک سائیڈ کے نیک کی کٹنگ نہ بھی کریں سیدھا بھی رہنے دیں تو بھی یہ اس کی شیپ اچھی بنتی ہے اب یہاں سے جیسے ہم نیچے سے ہلکا سا اس کی شیپ بناتے ہیں شورڈر کے پر سے وہ میں نے سب بنا لی اب بیک سائیڈ کو سائیڈ پر کروں گی جو فرنٹ سائیڈ ہے اس کی مزید کٹنگ کریں گے تو اس کی جو سینٹر والی سائیڈ ہے وہاں سے اس کو فری ہینڈ میں اس لکے سے شیپ بناوں گی جیسے ہم جیکٹ کی شیپ بناتے ہیں اس حساب سے ہم یہاں پر اس کی شیپ بنا لیں گے تو یہاں سے شیپ بنانے کے بعد جو ہے اس کی آرموز کو بھی تھوڑ سا میں ڈیپ کر لوں گی تو اس کے بعد یہ ہماری جو ٹاپ پارٹ ہے اس کی کٹنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے اب یہ جو وائٹ کلر کا فیبرک ہے میرے پاس دو پیسز ہیں تو میں ایک پیس کے ساتھ آپ کو پٹیاں نکال کے دکھاتی ہوں دوسرے پیس کی بھی سیم پٹیاں نکالوں گی اس کو میں پہلے ریگولر شیپ میں کروں گی اس طرح سے اور اب اس کی میں چڑائی چیک کر لیتی ہوں تو یہاں بھی اس کی چڑائی ہے وہ تقریباً ساڑھے ساتھ انچ ہے سیون پائنٹ فائی انچ ہے اس کو میں نے ٹو فولڈ کیا اگین فولڈ کیا یعنی فور فولڈ کر لیا اور اب بھی ان کو جیسے میں نے فولڈ کیا ہے اسی حساب سے ان کی میں کٹنگ کر لوں گی کٹنگ کرنے سے یہ میرے پاس لمبی سی چار پٹیاں آ جائیں گی اور یہ جو پٹیاں ہیں ان سبھی پٹیوں کو آپس میں سٹیچ کر کے یہ لمبی سی پٹی میں تیار کر لوں گی یہ دیکھیں کچھ اسری کے سی یہ چار میرے پاس اس فیبرک میں سے نکلی ہیں اور چار دوسرے فیبرک میں سے بھی نکلیں گی اور ان کی جو چوڑائی ہے وہ پونے دو انچز ہے اس کو اگین میں فولڈ کروں گی اور اس کے اندر چھوٹ چھوٹ سی پلیٹس بنا لوں گی تو سب سے پہلے میں ٹوپ پٹ کو تیار کروں گی تو شولڈر کی سلائیاں پہلے لگا لیتی ہوں جیسے نورمل ہم سلائی کرتے ہیں ٹوپ پٹ کو یہ ویسے سلائی نہیں ہو رہی آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے میں نے اس کی شولڈر کی سلائیاں لگانی ہے شulyڈر کی سلائیاں لگانے کے بعد میں اس کی جو سائیڈ فٹنگ کی سلائیاں ہیں وہ بھی ساتھ ہی میں لگا لوں گی اس طرح کے سے سائیڈ فٹنگ کی دونوں سائڈوں کے میں سیم سلائیاں لگا لوں گی ہافاف انچ میں نے سلائے کے اندر دینا ہے 14 انچز میں نے اس کو رکھا تھا ہافیں دونوں سائیڈوں سے اندر جانے کے بعد تھرٹین انچز ٹوٹل اس کی چھڑائی بچ جائے گی تو اب یہاں پر میں نے اس کو شولڈر اور سائیڈ فٹنگ اس لائیں لگا لی ہیں اس کو اس ٹکے سے ہم سیدھا کریں گے تو یہ کچھ اس ٹکے سے جیکٹ کی ہی شیپ اس کی آگئی ہے تو اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کو میں نے یہاں پر اس ٹکے سے پلٹا کرنا ہے اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہاں سے اس وائٹ کلر کو ڈبل فول کر کے فیبرک کو اس پٹی کو تو یہاں پر رکھ کے اس کے اندر چھوٹی چھوٹی سی میں پلٹس بناؤں گی یہ پلٹس جو چھوٹی چھوٹی سی باریک سی بنتی ہیں اور یہ بہت ہی پیاری سی فریل بن جاتی ہے اور یہ جو فریل ہے آورال ہماری پوری جیکٹ پہ یعنی نیچے والے گیرے پہ نیک پہ پوری اراؤنڈ شیپ میں لگے گی جہاں سے میں نے سٹارٹ کی ہے لگانی تو گمتی ہوئی یہیں تک آکے ہماری یہ جو فریل ہے ختم ہوگی آپ کو میں لاسٹ میں اس کو فائنل دکھاؤں گی بھی آپ دیکھ لیں گے تو یہاں پہ اس کو ساتھ ساتھ جس حساب سے اس کی کٹنگ کی ہوئی ہے اسی حساب سے اس کو میں ٹرن کرتی جاؤں گی اور فول کر کے کیونکہ یہ کورٹن فیبرک ہے تو ساتھ ہی ساتھ اس کو میں فول کرتی جا رہی ہوں وہ اس کے اندر فریل بناتی جا رہی ہوں اگر آپ کا کورٹن فیبرک نہیں ہے کوئی اور فیبرک ہے تو آپ اس کو پہلے پریس کر کے اس کے اندر پلیٹس بنا رہی جے گا رف سلائی کے ساتھ اور پھر اس کو لگائیے گا یہ دیکھیں ساری فریل میں نے لگا لی اب اس کو میں سیدھا کروں گی نیچے کی طرف اور تمام فیبرک اوپر کی طرف کرتے ہوئے ایک سٹیچ لگاؤں گی تقریباً ایک پیر کے فاصلے پہ یہاں پر اس کو سیدھا کر کے یہاں پر اوپر کی طرف بھی اگر آپ کوئی لیس لگانا چاہیں تو لگا سکتی ہیں آپ کے اپنی چوئس ہے تو یہاں پر اس کو میں ساری فریل کو سیدھا کر دی جاؤں گی اور اس کے اوپر ایک سلائی لگا لوں گی جس سے کہ اچھے طریقے سے اندب جائے گی اور یہاں پر یہ دیکھیں اور کہاں تک میں نے اس کو فریل کو لگایا ہوئے اب آپ کو نظر آگئی ہوگی اس کے بعد جو گیرہ ہے فرنٹ سائٹ کا پہلے میں گیرہ لوں گی اور فرنٹ سائٹ کی گیرے پہ میں کٹ لگاؤں گی اور بٹن ٹیک لگاؤں گی جہاں پہ میں بٹن لگاؤں گی تاکہ بیبی کو نیک میں پینانے میں مشکل نہ ہو تری انچز پہ میں نے مارک کیا اور یہاں سے کٹ لگاؤں گی اور کٹ لگانے کے بعد کورنر پہ بھی اس طریقے سے کٹ لگاؤں گی اور اب یہاں پہ میں نے یہ دیکھے کھولنے کے بعد اس کی کچھ اس طریقے سے شیپ ہے تو یہاں پہ میں نے ایک پٹی لی ہے دونوں سایڈ اندر سے اس کو میں نے فنٹ کر لیا اور اب اس کے اندر دباتی جانگی بہت آگے تک نہیں دبانا بس جتنا سلائه کے اندر آجائے اور یہاں پہ اس کے میں اس کو لگا لوں گی سیٹ کر کے پٹی کے اندر اس کو میں دباتی جاؤں گی ہاف انچ تک اور سلائی لگا لوں گی اس طرح سے یہاں پہ یہ پٹی لگ دی ہے اور اب اس کے آگے سے ایکسٹرا فیبرک میں کٹ کر لوں گی اور اس پٹی کو جہاں پہ یہ اچھے سیٹ ہو رہی ہے وہاں پہ اس کو سیٹ کروں گی یہ دیکھیں جس حساب سے یہ وی شیپ میں سیٹ ہو رہی ہے تو اسی شیپ میں اس کو سیٹ کر کے نیچے والے حصے میں تھوڑی سی سلائل لگاؤں گی اس کو تاکہ یہ اچھے سی اپنے چھے فکس ہو جائے اور یہاں پہ اس کو میں نے فکس کر لیا ہے اس کے بعد اوپر سے اس کی اندر پلیٹس بناؤں گی اوپر والی سائٹ پہ پلیٹس میں نے اس حساب سے بنانی ہے کہ اس کی جو چڑائی ہے وہ فورٹین انچ تک آنی چاہیے کیونکہ تھرٹین انچز سلائل لگانے کے بعد مجھے اس کی فٹنگ چاہیے تو یہاں پہ اس کے اندر برابر پلیٹس بناؤں گی آپ داگہ کھینچ کے بھی اس کے اندر پلیٹس بنا سکتی ہیں سوری فریل بنا سکتی ہیں تو یہ تھوڑا کھڑا کھڑا سا فیبریک ہے کورٹن کا تو یہاں پہ یہ پلیٹس ہی زیادہ اچھی لگتی ہیں تو آپ فیبریک کو دیکھ کے اس کے اندر پلیٹس بنایای کریں جس طرح کا فیبریک ہو اسی طرح کی اس کے اندر ڈیزائننگ کیا کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ فورٹین انچز پورا آگیا ہے تو اسی طرح سے میں نے بیک سائیڈ کے اندر بھی پلیٹس بنا لینی ہے تو اب یہ جو لیس کا پیس تھا میرے پاس اس کو میں سینٹر میں سے کٹ کروں گی اور دو عیسوں میں ڈوائٹ کر لوں گی دو عیسوں میں ڈوائٹ کرنے کے بعد میں پھر ایگر پھر ایگر پھائیں سلائے پھول کرلوں forge میں پھول کرنے کے بعد کے درم اچھا سلائے پھٹ رگھاوں گے بدل اس پر کھٹ پھول کرنے کے بعد اور دوسری پس کا کٹ کی جو لگا لوں گے ہmbar پھول کچھ لیں درم درم اس کا کھٹ کرنے کے بعد میں پھول کرنے کا لگوں گی سلیل پھول جائے پھول کرنے کے بعد میں یہ نکلنے نمئنے پیس اس کی دوسری سائیڈ پر سلائی لگاؤں گی دوسری کنارے پر نہیں سلائی لگا نہیں تھوڑے سے اوپر ہی میں نے سلائی لگا لینی ہے اور سیم از دوسری سائیڈ کی بھی میں نے یہ دیکھیں لیس کو لگا لیا یہاں میں بٹن لگاؤں گی ٹچ بٹن اور اب جو گہرہ ہے جو رونڈ شیپ کا یہاں پر یہ جو باقی کی فرل میں سے پٹیاں بچی تھی وہ میں یہاں پر لگا لوں گی میرے پاس اتنی پٹی ہے کہ فرنٹ بیک پر صرف یہ سیدھی سیدھی لگے گی اس لیے میں یہ یہاں پر پلیٹس نہیں بنا رہی اگر آپ کے پاس یہ پٹی زیادہ ہو تو آپ جیسے جیکٹ پر آپ نے فرل بنائی ہے اس لیے سے آپ گیرے پر بھی اس کی فرل بنا سکتی ہیں تو یہاں پر رونڈ شیپ میں پوری میں یہاں پر اس کو پیل سٹیج کروں گی اور یہ میں الٹی سائیڈ پر رکھ کے سٹیج کر رہی ہوں بعد میں اس کو یہ دیکھیں اس کو میں نے سیدھی سائیڈ پر پلٹنا ہے اور اس کی دوسری کنارے پر سلائی لگا لینی ہے اس کو ساتھ ہاتھ کی مدد سے سیٹ کرتی جاؤں گی سید اگروں کو اندیس چیزے میں نے بہر بار سٹیںڈ سٹیں گے کے ساتھ میں اس کی وجہ سے۔ کنارے سلائے لگوں گی یہاں سے پکا کرنے کے بعد دوسری سائیڈ کی سلائے بھی میں یہاں پر اس کی لگا لوں گی تو یہاں پر گرے کی سلائے کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد اب میں نے جیکٹ کے اندر اس کو فکس کرنا ہے جہاں تک یہ جائے اوپر میں نے وہاں تک اس کو لے کے جانا ہے جہاں تک مجھے نیک کی لیند چاہیے تو نیک جتنا مجھے چاہیے وہاں تک اس کو نیچے والی گیرے کو میں اوپر تک لے کے جاؤں گی نیکی یہاں پر لینڈ جو ہے وہ ساڑھے تین انچز تک آ رہی ہے یہیں پر اس کو میں سیٹ کر کے تو پہلے جو بیک سائیڈ کا گیرہ ہے اس کو پنس لگا کے اس دکے سے سیٹ کر لوں گی تھوڑ تھوڑ سے فاصلے پر پنس لگا لوں گی تاکہ جب میں اس کو سلائی لگانے کے لیے مشین کے نیچے لگا جاؤں گا تو یہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں اور برابر میری سیدھی سلائی لگ جائے تو یہاں پہ میں نے پنس لگا لی ہے اور اب میں یہاں پہ اس کی سلائی لگاتی جاؤں گی ساست پنس کو اتارتی جاؤں گی تو یہ بیک سائیڈ کی سلائی لگ رہی ہے فرنٹ سائیڈ کو میں پورا سلائی نہیں کروں گی صرف سائیڈ کی سلائی لگانے کے بعد جہاں پہ میری سینٹر کا نیکہ آ رہا ہوگا وہاں پہ تھوڑی سی سلائی لگانی ہے باقی میں نے اوپن رہنے لینا ہے اب سائیڈ سے فٹنگ کی سلائی لگاؤں گی تو سیٹ کر کے جہاں پہ یہ آ رہی ہے سائیڈ کی بھی تک بلکل سیدھا رکھوں گی دونوں کو اوپر نیچے اور یہاں تک سلائی لگاؤں گی فرنٹ سلائی نہیں لگ یعنی فرنٹ سے اوپر ہی میں نے سلائی کو کمپلیٹ کر لینا ہے دونوں سائیڈوں کی اور دونوں سائیڈوں کی سائیڈ پہ سلائی لگ گئی ہے اب یہاں پہ اس کو سینٹر میں سے جس جگہ پہ میں نے سلائی لگانی ہے وہاں پہ میں پن لگا لوں گی اور دونوں سائیڈوں پہ سیٹ کر کے دیکھیں اس طرح سے ساتھ ساتھ اس کو سیٹ کرنا لازمی ہے کیونکہ سیٹ نہیں کیا تو پھر اس کی شیف بلکل بیچی نہیں آئے گی اب جہاں سے گیرہ ہمارا آرمالس کی اوپر نظر آ رہا ہے اس کو کٹ کر لوں گی اور آرمالس کی اوپر سیمپل میں اور پٹی لگا کے تو اس کی جو فائنل لک ہے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے آرمالس پہ بھی پٹی لگا لی ہے اور اوورال یہ فراغ جو ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اس کی لک آئی ہے میری بہت سی فرینڈز نے بولا ہے کہ آپ فراغ کو اینڈ میں ہینگر میں لٹکا کے دکھایا کریں تو ان کے لیے خاص کر یہ میں نے ہینگر میں لگائی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ اس کی فرنٹ سائیڈ ہے اور بہت ہی پیاری ماشاءاللہ سے دیکھنے میں لگ رہی ہے اس کی جو بیک سائیڈ ہے یہ کچھ اس لی کے سے ہے جو اس کی جیکٹ ہے وہ کافی نیچے تک دے ہوئی ہے اور جیکٹ جو ہے وہ سیلی ہوئی نہیں ہے یہ ایک اور چیز ہے مین چیز یہ دیکھیں نیچے سے یہ بلکل الگ سی لگ رہی ہے اوپر کی طرف ہٹھی ہٹھی سی ہے یہ اس کی مین چیز ہے جو اس کی بہت ہی خوبصورتی میں اضافہ کرے گی تو فرنٹ سائیڈ سے بھی یہ دیکھیں جیکٹ جو ہے وہ جڑی ہوئی ساتھ نہیں ہے یہاں سے یہ دیکھیں صرف میں نے سائٹ سے اس کو سٹیچ کیا ہے آپ اس میں اور نیک والی جگہ سے تھوڑا سا میں نے اس کو آپ اس میں سٹیچ کیا ہے باقی اوورال جو جیکٹ ہے یہ الگی ہے ہمارے گیرے سے اور گیرہ بھی ماشاءاللہ سے کافی اچھا لگ رہا ہے کیونکہ اس کی راؤنڈ شیپ ہے اوورال اس فروکی یہ جو لکھ ہے آپ کے سامنے ہے تو آج آپ کو میری یہ فروک کا ڈیزائن کیسا لگا ہے یہ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے لازمی بتانا ہے اگر آپ کو میری آج کی یہ ایفرٹس آج کا یہ فروکر ڈیزائن پسند آیا ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے فرینڈز فیملی میمبرز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور چینل پر نئے ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے دعا میں یاد رکھیے گا ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو میں تب تک اجازت دیں اللہ حافظ